اگر یہ جس طریقے سے اب آہستہ آہستہ اپنی صحت کے حساب سے اپنی عمر کے حساب سے دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا یہ جو بلولہ ہے کیا یہ نئی پود کے اندر ٹرانسپر ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے خطرہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ ان کو اس طریقے سے پروگرس کا کوئی دکھا دی جاتی ہے کوئی ایسا شکل دکھا دی جاتی ہے جس کے پیچھے ان کو نوکریہ ملنا شروع ہو جائیں گی ان کے ساتھ کوئی معاشی معاملات ہو رہے سے سلائٹلی بیٹر ہو جائیں گے خطے کے اندر چتے پروگرمز تھے وہ ایک ایک کر کے ایسا لگتا ہے کاراباگ کا ایشیو وہ ختم ہو گیا افغانستان کا ایشیو آلموس ختم ہو گیا آپ کے دیگر چھوڑے موڑے ایشیو ایراک سے بھی فوج نکل جائے گی اس سال امریکن تو لے دے کے خطے میں دو چیزیں ہی رہ جائیں گی فلسطین یا کشمیر فوکس شفٹ ہوگا آپ کے خیال میں عالمی فوکس کرنا پڑے گا آلٹی میٹلی ورنہ یو این کو ختم کرنے پر بیٹے ہی کیوں دیکھیں عمران خان صاحب بات یہ ہے کہ میں بہت عرصے سے لگاتار کہہ رہا ہوں آج پھر اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یونائٹی نیشن ایس ایٹ تی موسٹ ایس ایڈی بیٹنگ باڈی کہ آپ نے جیسے کالج میں تقریر کی تعلیم بجیر تر 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 بات ختم ہوگی ٹیک اب دو سال پہلے جو عمران خان نے تقریر کی اور چار پوائنٹ لیے ان کو بڑے خوص و اندندات نے ان سے لوجیکل کنکریون پہ لے گیا اور اسیسمنٹ لوگوں کی یہی تھی کہ بدین ویس ٹائم وہاں سے کشویر سے کرفیو ہٹ جائے گا لکھتے ہوگے آئے دو سال سے زیادہ ہو گئے ہیں اور بلکہ ظلم کی داستان دن میں دن بڑھتی جا رہی ہے یہ میرے موقف کو اسٹیبلش کرتی ہے کہ یونیٹ نیشن is maximum is a debating body the real ground for the diplomatic battle is واشنگٹن جو واشنگٹن میں جیتے گا وہ ہر جہاں جیتے گا اب انڈیا اس بات کو سمجھے بیٹھا ہے انڈیا نے سر کیا واشنگٹن کے مقابلے میں بیجنگ ایک دوسرا مرکز نہیں بنتا جا رہا ہے نہیں وہ تو ہمارا ساتھ ہے ہمارا جو جو ہمیں پوز کر رہے ہیں تو وہ واشنگٹن اس اس انگل سے میں بات کر رہا ہوں اب چیز یہ ہے کہ انڈیا اس چیز کو سمجھ گیا ہے کہ انڈیا اپنے جو بیس جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو واشنگٹن بھیجتا ہے اور ان کو ساتھ ڈریکشن دیتا ہے کہ تم نے جو اپنا اپنا ان کا جو ہندو پاپولیشن اور پرٹیکلی گجراتیز who are very rich ان کے ساتھ آپ نے رابطہ رکھنا ہے اور آپ نے کام کرنا ہے اندھی 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 اور پھر ان کے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے کہ ان کے جتنے بھی اپنا اپنا پرنسٹن ہاورڈ جارج ٹاؤن یہاں سے جو فارگل تحصیل ہندو لڑکے ہیں ان کو امبیسی نے انٹرنٹ بنایا ہوا ہے with the senators and the congressmen naturally اگر کسی congressmen کے ساتھ ایک ہندوستان سے کوئی intellectual کام کر رہا ہے تو وہ eventually اس کے point of view سے greek کرنا شروع کر دے گا ہماری انبیسی نے یہ کام نہیں کیے تھی ان کا پاکستانی کمیونٹی جو اس کے ساتھ کوئی رابطہ ہی نہیں ہے حالانکہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں میں گیا ہوا تھا last year اسی private visit the moment the Pakistani community got to know that I'm there and fortunately I speak well اسی تو انہوں نے مجھے اسی واشنگٹن نیو یارک نیو جرزی اسی connecticut Boston Houston Chicago Los Angeles اسی سین فرانسلس کو مجھے ٹکٹ بھی بھیجتے تھے میرا stay بھی کراتے تھے اور مجھے ساتھ ڈرڈر دو دو سو بندوں کے کھانے اسی جہاں میں I would speak on Kashmir سے تھی اب چیز یہ ہے کہ آپ کے ہاں ان کے انڈیا کے ہر مہینے دو دو تین تین ڈیلیگیشن جا رہے ہیں اور اس ڈیلیگیشن میں میمبران کون ہے وہ انڈیانز جو کہ امریکن انسٹیوشن سے اٹاپ کی انسٹیوشن سے پڑے ہوئے ہیں they know American they know the American frisology they know the American system. تو وہ جا کے انڈیا کا پروپے گھنڈا کرتے ہیں. ہمارے ہاں جب ڈیلیگیشن منتر ہے تو اسی پرائم میرسٹر پویسا ہے کہ چودی عزتزتہ صاحب تو سام امریکہ گئے جناب سر مہت نہیں گیا تو اچھے تڑا بھی نہ پا دینے اسے تھی. They have got no 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 contribution. یعنی آپ کو لگتا ہے کہ وہ کام جو ہونا چاہیے ہو نہیں ہے. میں میں سے اس وقت دنیا جو ہے وہ human rights پر بالکل سننا چاہتی ہے کیونکہ جو west کا جو agenda ہے وہ human rights ہے. چائل لیبر ہے. woman empowerment ہے. environment ہے. democracy ہے. so human rights is one of their international agenda. جو تو billions of rupees لگا رہے ہیں. so اس پر وہ سننا چاہتے ہیں. آپ imagine کریں کہ اگر یہاں پاکستان embassy center of their foreign policy. پاکستان embassy لے کے تصویر وہ جاتی کہ جس میں نانا جو ہے اس کا bleeding ہو رہی مرا پڑا ہے اور اس کا نواسہ جو ہے اس کی اس کی چھاتی بیٹھا ہے کہ نانا چلو گھر چلیں اسی. میں سمجھتا ہوں کہ کوئی شکیر قلب بھی ہوتا کہ جو اس پر روتا سی تھی تھی. آپ جا کے ان کی یونیورسٹیز میں ان کے think tanks میں جا کے اپنا proper گھنڈہ کریں آپ کا تو کام ہی کوئی نہیں ہے سی سی. you have done nothing. اس سر کشمیری نوجوانوں کو تیار کرتے ان کی ایک پوری ایک بود اُٹھے تیار ہوتی ہے درجنوں کی تعداد میں ہوتے پوری دنیا میں جاتے جا کے کشمیر کی بات کرتے اور وہ بھی انفورچنیٹلی نہیں ہوا میں اب ای بی ایم صاحب آپ کے پاس شداد چودری صاحب کہ اس سارے ایشو کے اندر عالمی ضمیر کو جھنچھوڑا جائے گا تب ہی اٹھے گا اور کیا جھنچھوڑنے پر بھی نہیں اٹھے گا کوئی چانس ہی نہیں ہے دیکھیں دو تین ساری اپروچے ساتھ ساتھ لے کے جانی پڑے گی جب تک کشمیری اس پوزیشن پہ نہیں جاتے جہاں پر کہ ان کو ازادی کا کوئی رمک نظر آتی ہے یا اپنے مقصد کے کامیاب ہونے کے قریب نہیں پہنچ پہاتے اس وقت تک تو ان کی ہمیں ہر صورت میں اور ہر طرح کی مدد کرنی پڑے گی خطرہ کیا ہے خطرہ یہ ہے کہ کیا جب یہ اوپر والی بریڈ جو ہے جنہوں نے ازادی کا چراغ لے کے آج تک روشن رکھا اگر یہ جس طریقے سے اب آہستہ آہستہ اپنی صحت کے حساب سے اپنی عمر کے حساب سے دنیا سے جا رہے ہیں تو کیا یہ جو بلولہ ہے کیا یہ نئی پود کے اندر ٹرانسپر ہوگا یا نہیں ہوگا مجھے خطرہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کہ جو ینگر جنریشن ہے اور جس قسم کے حالات ابھی وہاں پہ کر دیے گئے ہیں کشمیر کے اندر مقبوضہ کشمیر کی بات کر رہا ہوں بھارد کی طرف سے وہ اس قسم کا اکنومک معاشی جبر والا سیچویشن کر دی گئی ہے کہ پچھلے دو دھائی سال کے اندر کہ وہاں پر یہ لوگ ابھی تو نہیں لیکن شاید کچھ حرصے میں اس سٹیج پہ آ جائیں کہ جہاں پر ان کو اپنے بھوک اور جان کے لالے پڑ جائیں اب خدا نہ خاصتہ اگر اس طرح کی سٹیجویشن آتی ہے اور یا ان کو اس طریقے سے پروگرس کا کوئی آہ دکھا دی جاتی ہے کوئی ایسا شکل دکھا دی جاتی ہے جس کے پیچھے ان کو نوکریہ ملنا شروع ہو جائیں گی ان کے ساتھ کوئی معاشی معاملات تھوڑے سے سلائٹلی بیٹر ہو جائیں گے گو کے فائدہ اس کا وہ شاید ہندو ذہن کو ہی پہنچے گا ڈلی کا جو ہے یا گجرات کا یا جو برامن ذہن ہے لیکن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ یہ مجبوری آڑے آتی نظر آ رہی ہے مجھے پاکستان یا دنیا بھر میں وہ لوگ جو کہ کشمیریوں کے بارے میں آج بھی فکر ماند ہیں ان کو سب سے پہلے یہ ڈیٹرمن کرنا ہے اور یہ دیکھنا ہے کہ یہ والا جو ایک پتہ رہ گیا تاش کا یہ استعمال نہ ہو مقبودہ کشمیر کے اندر ہمیں اس کے اوپر کچھ نہ کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہو سکتا ہے کوئی فنڈ بنایا جائے کوئی طریقے سے ان کو سپورٹ کیا جائے یہ میکشور کیا جائے کہ وہ جو آبادی ہے سات آٹھ دس ملین کی اس کے ساتھ یہ ظلم اور جبر نہ رواہ رکھا جائے ساتھی ساتھ یہ جو خون کی سینچنے کا ہے خون کے ثروس سینچنہ ہے زہزادی کی جدوجاہد کو اس کو بھی قائم رکھنے کی ضرورت ہے یہ جو ایک مادہ ہے یہ جو ایک روش ہے یہ جو میرے حال سب سے بڑا امپورٹنٹ تیسا میں آخری نقطہ بولوں گا میڈیا کرول ہمارے خواہ ہم آپس میں تو بیٹھ کے بات کر رہے ہیں امران میں لیکن میرا یہ پیغام جو ہم بات کر رہے ہیں یہ دنیا بھر میں نہیں جا رہا دنیا بھر میں اردو نہیں بولی جاتی اس طرح سے انگریزی زبان کے اندر یا اور انٹرنیشنل لینگوجز کے اندر جہاں کے ہمارے ہاں بہت اچھے قابل لوگ ہیں کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے چینلز ایسے نہیں بنا پاتے ہم ایسے پروگرامز نہیں کر پاتے ہم اپنی آواز وہاں تک پچا نہیں پاتے یہ آواز انگریزی زبان میں دنیا بھر میں جانے چاہئے تاکہ جو بھی وہاں بیٹھے انگریزی سمجھنے والے ہیں وہ آج سمجھ سکیں تھالبان کو یہ بات سمجھ آگئی ہے تھالبان کو یہ بات سمجھ آگئی ہے ہمیں شاید ابھی نہیں ہیں تھالبان تو کمیٹیڈ ہیں اسلام کے خواہصے طالبان تو سفری اسلام کے لیے کیا جہاں جہاں پہ مسلمان پریشان تکلیف میں ان کو یاد آئے گا اور ان کو اپنی بھی تکلیف یاد آئے گی لیکن یہ جو ہم بات کر رہے ہیں آج دنیا کو پتہ لگنا چاہیے کہ کون آدمی دنیا سے چلا گیا اس کی کیا جدو جہتی اگر اس طریقے سے اس کا پیغام جاتا اس کی خبر جاتی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کو اپنا پیغام دینے کے لیے طالبان نے انگریزی سیکھی اور پھر انگریزی میں انٹریوز کیا اور ان لوگوں کو آگے لے کر آئے جو عالمی زبان بولتے تھے اور پھر انہوں نے دنیا کو دنیا کی زبان میں یعنی وہ ظلم خلیل داد نے کہا کہ جو پہلا ڈاکومنٹ ہم نے دیا طالبان کو طالبان کو جو پہلا ڈاکومنٹ ہم نے دیا معاہدے کے لیے تو طالبان نے وہ ڈاکومنٹ جب ہمیں واپس کیا تو سات الفاظ آتے تھے جن کو انہوں نے انڈرلائن کیا ہوا تھا ہمارے ہاں ہمارے ہاں ہمارے ہاں اس پہ انٹیوشنل اور نیشنل لیول کے اوپر اچھا ایک تو ہم گھبراتے ہیں we don't want to send people out ہم ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے یہ فوجی ہے یہ فلانہ ہے یہ دمکانہ ہے اس کو نہ امننس ملے اس کو بھائی آپ you use your best people for this work یہ کام ہے آپ کا انڈیا is doing the same everyone is doing the same انڈیا کے انگریزی چینل دیکھیں آپ کتنے زیادہ ہیں اور کیا کیا وہاں پہ ہو رہا ہے مجھے اور شایدating